شباز کسیلی لیول لگاتار دو عالمی کپ جیتنے والی پاکستانی ہاکی ٹیم کو انیس سو چیاسی لندن کے عالمی کپ میں گیارویں پوزیشن ملی اگلا عالمی کپ زندہ دنوں کے شہر لہار میں تھا پاکستان فیورٹ تھا ہوم گراؤنڈ کے علاوہ ایک وجہ یہ تھی کہ پاکستان ٹیم میں اقبال کا ایک ایسا شہین تھا جسے طاقتور حریفوں کا شکار کرنے میں مزہ آتا تھا 23 فروری اور سال 1990 ہالنڈ کے خلاف عالمی کپ کے فائنل کا دن پاکستان کا یہ سٹار کھلاڑی ایک گول کی برتری دلوا دیتا ہے لیکن ہالنڈ کم بیک کرتا ہے اور 3 ایک کی جیت کے ساتھ عالمی چیمپئن بن جاتا ہے لاہوریوں اور پاکستانیوں کے دل ٹوٹ جاتے ہیں ان مقابلوں کے 13 کھلاڑی کا ایوارڈ پاکستان کا یہ سپور بجے ہوئے دل کے ساتھ قبول کرتا ہے لیکن ساتھ ہی خود سے ایک وعدہ کرتا ہے کہ یہ عزاز جلت پاکستانیوں کے سر کا تاج بنا دے گا اور پھر چار برس بعد سٹنی عالمی کپ اس کے ہاتھوں میں جوم رہا تھا لیکن ستمبر 1968 میں پاکستان کے منچسٹر خیصلہ باد کی پیدائش 1986 سے 2002 تک کامیابیوں سے برپور 16 سالہ کیریئر 304 میچ 98 گول ڈمیسٹک حاکی میں پی آئی اے کی نمائندگی پروفیشنل کھلاڑی کے طور پر دچ لیگ کھیلی اور داد بھی سمیٹی یہ کہانی ہے پاکستانی حاکی کے اس آخری شہکار کی جس نے بطور کھلاڑی اور کپتان پاکستان کی عزت کی ہمیشہ لاج رکھی قاضی مہب کے بعد اسے کپتانی سوپی گئی تو پاکستانی حاکی چمک اٹھی حیران کن باڈی ڈاجنگ، گیم پر کمال کا کنٹرول، جلی کسی رفتار، سٹک پر لا جواب گریفت منفرد سٹائل کا مالک تھا یہ کھلاڑی جس کی میچ کو بنانے، سمارنے اور جتوانے کی صلاحیت اسے دوسروں سے ممتاز کرتی تھی بین جب اس کی حاکی سے میل کھاتی اور وہ اسے لے کر بھاگتا تو ایسا لگتا کہ اس کی ایڈیوں میں بجلی بھر گئی ہے اسے روکنے کے چکر میں ایک کھلاڑی ایدھر اور دوسرا ادھر گرتا دراصل وہ اپنے سامنے والے سے کہہ رہا ہوتا اے مسٹر، ٹچ پی ناٹ اوکے کیچ می ایف یو کین روک سکو تو روک لو یہ جملہ اگر کسی پر صادق آ سکتا تھا تو اس نہان پاکستانی سکوت پر ایک دو نہیں تین چار پانچ حریف کھلاڑی گرتے اور بے بسی سے لڑکتے ہوئے دیکھے گئے مگر اسے نہ روکا جا سکا اس کے حریف کھلاڑی مکاؤ یا نپال کی نہیں بلکہ دنیا کی بہترین ٹیموں جرمنی ہالنڈ اور انگلستان کی کٹ میں ملبوس ہوتے بھارت تب ایک پانچویں درجے کی ٹیم تھی ہاکی کے کمالات کی بہتات تھی اس کے پاس دنیا کے بہترین فارورز میں تو وہ شامل تھا ہی لیکن بے مثال پلے لیکر بھی تھا اس کا وصف یہ تھا کہ وہ میچ کو بناتا اور سوارتا ساتھی کھلاڑیوں کے لیے مواقع تراشتا حملہ آور ہونے اور گول بنانے کے حریف کھلاڑیوں کو مگر دائیں بائیں گرانا اس کا محبوب مشکلہ تھا ادھر گین اس کی ہاکی سے ٹکرائی ادھر شائکن کے دل سے نکلی ایک ہی آواز شہباز کرے پرواز اونچی سے اونچی وہ مگر کہاں رکتا تھا اسے روکنے کے لیے حریف کو فال پلے کا سہارا لینا پڑتا پوچھے ہتھ انڈے ازمانہ پڑتے انیس سو اسی کی دہائی کے آخری برس اور نوے کی دہائی کا پہلا حصہ اس دور میں اس سے بڑیا حاکی کا کھلاڑی خطائرز پر شاید ہی موجود ہو تب ہی تو دو لگہ دار آلمی کپ انیس سو نوے کے لاہور آلمی کپ اور انیس سو چرانوے کے سیڈنی آلمی کپ مقابلوں میں اسے مین آف دی ٹورنمنٹ کے ایوارڈ سے نوازا گیا اس کھلاڑی نے شروعات میں دس نمبر کی شرٹ پہنی جو روایتی طور پر لیفٹن کی پوزیشن پر کھیلنے والا کھلاڑی پہنتا تھا بعد میں اس نے سینٹر فاروٹ کے نو نمبر والی شرٹ پہن کر اس سلسے کو بھی عزت بخشی اس شیردل کھلاڑی کے دور کی عام پاکستانی فتوحات میں اگرچہ مرہوم گولی منصور احمد کا کردار بھی نمائیا تھا لیکن ساتھی کھلاڑی وائٹن تاہر سما کے ساتھ اس کی اچھی انڈرسٹینڈنگ تھی یہ رشتہ اور بھی مضبوط ہوا جب دونوں ایک ہی گھر کے داماد بنے ریٹائیمنٹ کے بعد 2015 میں سابقہ کھلاڑی کو پی ایچ ایف کا سیکٹری جنرل بنایا گیا نمبر 2019 میں چھٹی کرا دی گئی یہی ایک شعبہ ہے جس میں وہ اونچی اڑان نہ بھر سکا لیکنہ تو یہ چاہیے تھا کہ ہاکی سٹک ایک طرف رکھنے کے بعد وہ پرفیشنل کوچنگ میں جاتا اور پاکستان کی ساکھ بحال کرنے میں اپنی تکنیکی صلاحیتوں کو بروے کار لاتا لیکن اس نے مگر کرسی پر بیٹھ کر ہاکی ٹھیک کرنا چاہیی جو کہ مشکل عمر تھا بخور سے سنیئے پچھلے 35 برز کی پاکستان کی ہاکی کی کہانی آپ کو ان تین لائنوں میں مل جائے گی نمبر ایک پاکستان نے آخری بار چیمپنز ٹرافی 1994 میں جیتی فاتح کپتان کون شہباز احمد سینئر نمبر دو پاکستان نے آخری عالمی کپ 1994 میں جیتا فاتح کپتان کون شہباز احمد سینئر نمبر تین پاکستان نے جو آخری علمپک میڈلز براؤنز میڈل 1992 میں جیتا فاتح کپتان کون شہباز احمد سینئر پاکستان میں جنم لینے والا حاکی کا آخری شہکار شہباز اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی تو دوستوں میں زور شیئر کریں تینکیو